بسم اللہ ہی ہمارے ویڈیو کے ناظرین میں ہوں جعوید فینا سب سے پہلے ایک وزارش کے جن دوستوں نے بدک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکیں آج میں بات کروں گا کہ جون جولائی اگست یہ تین ماہ کے اندر ہم کون سی فارمنگ کر سکتے ہیں ہمارا مائنڈ سیٹ ہے پاکستان میں اسپیشلی جو کہ فیب مارچ کے اندر اور اس کے بعد اگست سپنمبر میں ہی ہم فارمنگ کریں اس کے آگے پیچھے ہم جتنے مہینے بھی ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ فارمنگ کے لیے یا کسی بھی چیز کے گروہ کرنے کے لیے سوٹیبل نہیں ہے تو ایسا نہیں ہے میں کچھ آئیڈیاز دوں گا تاکہ جون شروع ہونے والا ہے اور اس سے پہلے کس کس چیز کی تیاری کرنے چاہیے فارمنگ کے جون جلائی دو سخت گر مہینے ہیں اور ہمارا واقعی ذہن میں ہے کہ شاید اس دوران نہ کوئی سیٹ گروہ کرتا ہے نہ جرمنیٹ کرتا ہے اور نہ کسی طرح کے ہم پودے لگا سکتے ہیں بڑے اچھے آئیڈیاز ایک دو میں شیئر کروں گا آپ کے ساتھ جس کے تحت آپ انشاءاللہ اس کوئی فارمنگ بھی کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو میں بات کروں گا اگر وڈ کی جون جلائی اگست یہ تین مہینے جو ہوتے ہیں یہ اگر وڈ کی سیڈ جرمنیٹ کرنے کے لیے ہوتے ہیں یعنی بیت نام کا جو سیزن ہے نا وہ آپ خود سے چیک بھی کر سکتے ہیں وہ جون جلائی اگست یہ تین مہینے ہی ہوتا ہے اب کیونکہ اس کو جرمنیٹ انڈور کرنا ہوتا ہے تو ہمارے وہ اندازیں غلط ثابت ہو گئے کہ جیسے ہم نے سوچا ہے کہ جون جلائی سخت گرم مہینے اور اس میں کوئی سیڈ جرمنیٹ نہیں کرتا تو ایسا نہیں ہے اس کو اگر وڈ کا میں نے کافی ویڈیوز میری پڑی جس پہ میں نے بتایا ہوا ہے کہ اس کو انڈور جرمنیٹ کرنا ہوتا ہے سائے کے اندر آکے جیسے پورچ ہو گیا یا برامدہ ہو گیا جہاں پہ سن نائٹ بالکل نہ پڑے تو اس طرح وہ اس کے ایک الگ طریقہ ہے وہ میں انشلہ ضرورت پڑی تو بتاؤں گا ایک ویڈیو اور بنا دوں گا لیکن اگر وڈ کی جو سیڈ کی جرمنیشن ہے وہ ہوتی ہی جون جلائے گست کے اندر ہے تو ہم ہمارے لیپ ہمارے پاس بڑا اچھا موقع ہے کہ ہم اس مہنے کے اندر فارق بیٹھنے کے بجائے فارمی کرنے والے شکین حضرات جو ہیں وہ اس ٹائم کے دوران وہ فارمی کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر وڈ کے پودوں کی بات کروں تو اس کا آلڑی یہی ہے کہ آپ نے پودا جو ہے وہ پاٹ میں لگا کے اس کو رکھنا ہوتا ہے سائے کے اندر ہی سائے سمراد وحی برامدہ گراد یا اگر آپ کا سہن ہے اس کے اوپر گرین نیٹ لگا دے جیسے نرسیوں پر لگاتے ہیں تو وہاں آپ کی کیر کریں جب اس کی ہائیڈ تین فٹ کراس کر دیتا پھر آپ اس کو زمین میں شفٹ کریں تو ہم یہ تین مہینے جو کم از کم ہمارے ذہن میں ہیں جون جلائے اور اگست کے آخر تک بارشے ختم ہونا تک تو ہم اس طرح اگر وڈ کی سیٹ کی جنمنیشن کر سکتے ہیں اور اس کے بعد پلارٹس کو انڈور لگا کے اس کی کیر بھی کر سکتے ہیں پھر آجاتا ہے ساگوان کیونکہ ساگوان کی آج کل فارمنگ بہت زیادہ لوگ کر رہے ہیں بہت زیادہ کر رہے ہیں اور شوق سے کر رہے ہیں تو جو ریکمنڈڈ مہینے ہیں جس میں یہ گرو نہیں کرتے یا اس کو نہیں لگاتے ساگوان کو وہ ہے جون جلائی اگست اور دسمبر جنوی یعنی دو سخت مہینے گرمی کے ایک برسات کا اور اس کے بعد دو سخت سردی کے مہینے اس کو فیلمشپ نہیں کر سکتے اس کا طریقہ بھی یہ ہے کہ چھوٹے پلانٹس جو ہیں ساگوان کے چھوٹے تقریباً ایک فٹ والے یا ایک فٹ سے تھوڑے سے اباب ہو جائے وہ لاکر آپ گملوں میں لگا کر اس کو بھی اسی جگہ پر رکھنے سائی کے اندر برامدہ ہو جائے یا گراج ہو جائے یا وہی سہن اور اوپر گرین نیٹر لگا دیں تو یہ تین مہینے میں اب جو اس کی گروت ہے وہ بڑی اچھی ہو جائے گی پارڈ کے اندر اس کے بعد آپ اس کو زمین میں شفٹ کر دیں اب نرسیوں کا اصول ہوتا ہے کہ آپ جب بھی پودا مگاتے ہیں تو وہ اس کا ریٹ ہائٹ کے مطابق ہوتا ہے اب ایک فٹ کا پودا جو ہے وہ تقریباً میرا اندازہ ہے مجھے کنفرم تو نہیں ہے لیکن کچھ آر پانچ سو کا چار سو تین سو چار سو کے درمیان مل جائے گا اگر وہی پودا جب تین فٹ کے لیں گے تو وہ ظاہری بات ہے وہ دو تین سو پر ریٹ بڑھا چکا ہوگا تو کیوں نہ جو کسی نرسی والے کو آپ نے پیسے پی کرنے ہے اور ریٹ بڑھانا ہے وہ ہی اپنے پاس رکھ کے کیر کر کے آپ اس کی گروت کر لیں اب یہ ہوگا کہ آپ کی ایک مسروفیت بھی بنی رہے گی اور ساتھ ساتھ آپ اپنی ایک چیز کو اپنے پاس سامنے رکھ کے نظروں پر گرو کر سکتے ہیں اچھا اس کا ایک اور فائدہ کیا ہوگا وہ یہ ہے کہ جس کلائمیٹ میں آپ نے لگانا ہے کم از کم یہ ادھر گرو کر جائے گا وہاں اس کی ہائٹ کچھ بڑھے گی تو یہ آپ کو پکی یقین دہانی ہو جائے گی کہ یہ پودا کسی چیز کا بھی کیوں نہیں ہے اگر میں نے اس کو انڈو رکھ کے اس کی ہائٹ بڑھائی ہے یا دو تین میں نے کیا ہے تو یہ پودا اچھا چل پڑا ہے تو یہ میری زمین کے اندر بھی چل پڑے گا بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو اس دوران آپ جون جلائے گست کے اندر آپ انڈو رس کو بند کمرہ نہ ہوں بار بار انڈو رس کا نام لیتا ہوں اس میں میرا مطلب جو ہوتا ہے وہ برامدہ گراج یا سہن ہوتا ہے اس کے اوپر گرین نیٹ لگانے کا کمرہ ہرگز نہیں ہوتا ہے کیونکہ کمرے کے اندر جو ہے وہ وینٹی لیشن اس آپ سے نہیں ہوتی نیچرل لائٹ اس آپ سے نہیں آ رہی ہوتی تو پودے کافی حد تک مرجع جاتے ہیں اس لئے میں نے جو تین جگہ بتائی ہیں وہاں پہ ہی پودے رکھے جائیں وہاں ان کو گروہ کیا جائیں یہ تین میں نے ایک آپ کی مصروفیت بن جائے گی ایک آپ کی جو ہابی ہے فارمنگ کی وہ بھی پوری ہو جائے گی اور ساتھ یہ فائدہ ہوگا ہوگی اتنی اچھی وہ گروہ کریں گی ان میں دو چیزیں اور ہیں ایک پستہ ہے پستہ لگتا ہی گرمی میں گرمی پسند بھی کرتا ہے وہ برداشت بھی کرتا ہے تو اس کو تو آپ جون جلائے میں ڈیریکٹ زمین میں شفٹ بھی کر سکتے ہیں وائٹ سندل ہے وہ جتنی اچھی گرمی ہوگی اتنا اچھا گروہ کرے گا کیونکہ جو سندل ہے اس کا اس کی بوٹینیکل فیملی جو ہے وہ زیتون اور ون جس کو ہم کہتے ہیں ٹوٹ برش ٹری بھی کہتے ہیں اس کو انگلیش میں اس سے تعلق ہے اس کا تو وہ اچھی گرمی کے اندر اچھا گروہ کرتا ہے تو جون جلائے میں بہت اچھی گرمی ہوتی تو یہ وہ پرادکٹ ہے یہ جو پودے ہیں یہ آپ ڈیریکٹ لگا سکتے ہیں باقی جن کا میں نے نام لیا ہے وہ آپ انڈو رکھ کے اس کو جرمنیٹ بھی کر سکتے ہیں گروہ بھی کر سکتے ہیں تو اس طرح آپ کے یہ جو تین مہینے کا پیریڈ ہے یہ آپ کا مصروفیت کا بھی منہ رہے گا اور آپ کو اس کا فائدہ بھی ہوگا اگلے پروگرام تک لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ